موسیقی 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 تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم ضرور قرآن ابتدا کریں گی میں جاؤں گی آپ ابتدا کریں عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اکثر مقامات پر ہمیں لفظ احسان کے ساتھ علم الاحسان کی اہمیت اور فضلت سامنے آتی ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے للہیت کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں اللہ نے محسنون کا ذکر کیا ہے احسان کا ذکر کیا ہے حدیث میں بارکہ ہے اور حضور پرنور علیہ السلام کی بہت معروف ہے اور سب کے ان میں ہے کہ یہ ہمارے دین کی تین ضرورتیں ہیں اور یہ ان میں سے یہ تیسری ضرورت ہے یعنی دین مکمل نہیں ہوگا جب تم اسلام ایمان اور پھر احسان تو یہ تیسری جہت نکلتی ہے دین کی اور یہاں پہنچنا ہر مومن بندے کا کی جدوجہد اور کوشش ہونے چاہیے جب ہم اس طور کے اوپر دیکھتے ہیں احسان کی کیفیت سورہ رحمان میں تو کہ احسان کرو تاکہ تم پر بھی احسان کیا جائے یعنی اس کا مفہوم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے دیکھئے احسان ایک ایسا عمل ہے جو حسن و جمال کی جس کے اندر ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر اور باطن دونوں میں حسن ہی حسن ہو اور اس میں ذرا برابر بھی کراہیت اور ناپسند دیدگی نہ ہو تو عمل کی اس نہایت امدہ اور خوبصورت ترین حالت کا نام احسان ہے اب یہ تو احسان کی ہم مانے جو ہے وہ سمجھ گئے جب ہم قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے سورہ نحل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 128 میں کہ اللہ کی معایت تقوی والوں کے لیے ہے اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے پھر ہم سورہ لقمان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں بائیس نمبر کی آیت تو اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے چہرہ اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیا جو یسلم و تسیمہ کی تصویر بن گیا وہی محسنون میں سے ہیں سبحان اللہ کیا بات وہی محسنون میں سے ہیں اب یہ احسان کی ہم نے اہمیت جانی ہے کس طرح کہ ایک تو یہ دین کا تیسرا حصہ ہے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ان اللہ یحب المحسنین اللہ کی محبت اللہ کی معیت اللہ کی صحبت یہ سب ہمیں احسان کی صفت اپنے اندر لانے کے لیے جو ہر ناپسند دیدگی اور قرائیت سے خالی ہو اب جہاں ہمیں اس کو دیکھتے ہیں اس طور کے اوپر کہ یہ تو اللہ کے ساتھ بھی ایک ہے یعنی اس کی دو قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں احسان مال خالق اور احسان مال مخلوق تو اللہ کے ساتھ احسان کی کیفیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انتابد اللہ انک تراہو وعلن تکن تراہو فینہو یراک کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم سے کم یہ درجہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور مال مخلوق یہ ہے کہ اس کے لیے جو حدیث میں مبارکہ ہے کہ تمہاری ایسی خیر کا تم چشمہ بن جاؤ کہ یہ خیرخواہی پوری اللہ کی مخلوق کے اندر بانتے رہو کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اعال ہے یہ مخلوق سارے بندے اللہ کے کنبہ ہیں مخلوق جو ہے ساری تو ہمیں اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے یہ جو مال مخلوق کا معاملہ ہے نا جس کے آپ نے ریفرنس سے حدیث میں مبارکہ بھی سنائی کثیر احادیث اس کے اوپر ملیں گی کہ حضور پرنور علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ایسے ایسے سوال ارز کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا کامل ایمان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے اللہ کے غصے سے بچ جاؤں تو فرمایا کہ اپنے اوپر بھی رحم کر اور دوسرے اوپر بھی رحم کر یہ پوری یعنی اتنی یہ لمبی حدیث میں مبارکہ ہے جس میں اتنی تفصیل سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم نور سے اٹھنا چاہتے ہو اگر تم عادل اللہ کی نظر میں ہونا چاہتے ہو اگر تم محسنون اللہ کی نظر میں اگر تم کامل ایمان والے ہونا چاہتے ہو یہ ساری صفات تم چاہتے ہو کہ تم نور سے اٹھو تو پھر تمہیں یہ ساری صفات اپنانی پڑیں گی کہ تم اللہ کے حضور بھی احسان کی کیفیت میں جانے کی جد و جہد کرو کوشش کرو اور اس کے لیے بہت پیاری آیت ہے سورہ مائدہ کی 93 نمبر کی آیت کہ لوگوں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ پھر نیکی کرو پھر تمہاری جو ہے وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو صاحب تقوی ہیں پھر ایمان لاؤ پھر نیکی کرو پھر اللہ سے ڈرو پھر ایمان لاؤ پھر نیکی کرو پھر اللہ سے ڈرو تو پھر تم صاحبان احسان میں سے ہو جاؤ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز ہوا ناظرین اور ازروع قرآن اس قدر خوبصورت انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یقیناً میں قطع بھی نہیں کر پائی لیکن چونکہ گفتگو کو لے کر آگے چلنا ہے ہمارے ساتھ ہماری دوسری معزز مہمان یہاں موجود ہیں اور آدھی سے مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے سوال کو لے کر آگے بڑھیں گے عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سہرش احسان کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور احسان بازہ تو خود ایک ایسی نیکی ہے جس میں بھلائی رواداری برداشت فلح بیبوت کے تمام کام شامل ہیں احسان کا دائرہ کار بہت وسیح ہے اور نیکی کا ہر وہ کام احسان کے زمرے میں شامل ہے جس میں مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات دلانا مقصود ہو دیکھئے کہ مہتاجوں کی مالی امداد کرنا احسان ہے حق دار کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے مقروض کو قرض کے ادائیگی میں سہولت دینا جو احسان ہے ہر وہ کام نیکی کا جس میں دوسروں کے دبدت کا مدعوہ حاصل کرنا ہو تو وہ نیکی کہلاتا ہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت کس کو ملے گی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتا ہو جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو جو روزہ رکھتا ہو اور اس وقت نماز عدا کرتا ہو جب ساری دنیا سو دیوی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے مسلمانوں میں بطرین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بس سلوکی کی جائے متبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر میں تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک عورت اپنی دو لڑکیوں کو لیے کھڑی ہے اور اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک کھجور تھی وہ اس عورت کو لاکے دی تو اس نے بچیوں میں دونوں میں برابر برابر تقسیم کی اور خود نہیں کھایا اور جانے لگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھی پرورش کے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عالی مقامتہ فرمائے گا اور یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے آقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن چاہے مظلوم ہو یا ظالم اس کی مدد کی جائے تو صبر انہیں کہے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ظالم کی مدد کی طرح کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے بچا اور کسی کو ظلم سے باز رکھنا اور ظلم سے بچانا بھی احسان کی ایک صورت ہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں اور مساکینوں کی مدد کرنے والا رہ خدا میں صحیح کرنے والے کے برابر ہے جو بے سہرہ عورتوں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس مجاہد کی مانند ہے جو راہ خدا میں لڑتا ہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ کہنے والے نہ بنو نہ یہ کہتے ہوئے نظر ہو کہ وہ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے بلکہ اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرو کہ وہ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے اگر وہ برائی کرے گا تو تب بھی ہم احسان کریں گے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کر کے احسان کر کے جاتانے والا جہاں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے مثال کہ تو پہ شہرح احکام کے مطابق کسی کو جان سے مار دینا ہو تو اس میں بھی بھلائی کا رویہ اختیار کرو اور جب جانور کو زبا کرنا ہو تو چھوڑی تیز کرو مگر اس کو راحت دو یعنی ہر عمل میں دوسروں کے ساتھ اپنے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ کر کے اور نیکی کے ساتھ اس کام کو بہت سنوکھو بھی انجام دو جب ہم آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیں لوگوں پر احسان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسنا دوست رکھتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی بات کے ساتھ ناظرین آپ کی طرف آؤں گی اور یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اپنا دوست رکھتا ہے تو سوچئے کہ جن کا مددگار خود اللہ ہے ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں احسان کی فضیلت کے حوالے سے یقین جانئے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آنے لگیں گے اور احسان کر کے جتانہ چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی بہت بہترین راستے کے جانب چل نکلے گی جو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں اجرد دے گا تو آپ نے یہ کہا ہمارے ساتھ کیونکہ ابھی تو گفتگو کا سلسلہ ہوا ہے شروع اور ہوں گے مزید سوالات مگر ایک مختصر سے وقت پہ ناظرین پرگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدے آج کا موضوع انتہائی توجہ طلب اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک مرحلہ اس لیے کہ اب جو دور حاضر ہے اس میں جو معاملات ہمارے سامنے ہیں جو خاص طور پر ہماری نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے چونکہ وہ ان معاملات سے بے خبر ہیں تو ان کو یہ بتانا ان کو یہ سمجھانا کہ احسان کیا ہے احسان کرنے والا کیسا ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور میں چاہوں گی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میری مہمان محترمہ سادیان ساری صاحبہ میں ان کے جانب چلوں اور اس سوال کے جواب کے لیے درخواست کروں دیکھیں احسان کا مفہوم اور حقیقت تھوڑی بہت ابھی ہم نے جو ذکر کیا اس کے اندر بھی موجود تھی لیکن اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ ہمیں ہر حال میں اس کیفیت میں آنا ہے اور یہ کیفیت کیا ہے اس کا مفہوم سمجھیں کہ احسان جو ہے وہ قلب و باطن یعنی انسان کا ظاہر اور باطن جو ہے اس کی وہ روحانی کیفیت ہے جو مقصود عبادت ہے جب آپ اللہ کے حضور ہوں اور جب آپ اللہ کے بندوں کے درمیان ہوں تو آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آگے وہ آپ کی ایمان کے درجات کے اندر بھی اس کا دخل ہو جاتا ہے کہ جب ایمان کی سب سے ادنا اور کمترین شاکھ جو ہے وہ یہ کہ راستے میں پڑی ہوئی کسی ایسی شہ کو ہٹا دینا جو دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث بنے تو آپ کا اس سے کوئی شخص سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ جو ہے اس کے لئے ہٹا رہے ہیں آپ جانتے نہیں ہیں کہ کون یہاں سے گزرے گا لیکن آپ صرف نیکی کے قیال سے بلکل تو یہ جو احسان کی کیفیت ہے اور یہ جو نیکی کی اور بھلائی کی کیفیت ہے وہ کس طرح سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ کوئی تمہیں محروم کرے کوئی تم پر ظلم کر دے ماف کر دے کوئی تم سے قطع رحمی کر دے تم جڑے رکھو یہ ہے صلح رحمی یہ نہیں ہے صرف صلح رحمی کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے تھوڑا بہت کام آگئے ایک تو ہمارے ہاں کا کلچر کچھ اس وقت کا دور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم بے شک اخلاص بھی تھوڑا بہت رکھتے ہیں تھوڑا بہت نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی ہم بائی دوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے نہیں یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا ہمارے بزرگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ بیٹھتے تھے اس سے ایک رازداری کے ساتھ پوچھتے تھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے اور یہ کیفیات ہم نے دیکھی ہیں اپنے بزرگوں میں جو آج بلکل ناپید ہیں اور ہمارا دین سرہ سر خیر خواہی ہے ہر ایک کے ساتھ بلکل آج کل تو اگر کوئی اپنی تکلیف بتا بھی رہا ہو تو سننے کی بھی زہمت گوارا نہیں کر رہے ہو بلکل نہیں جبکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے میں محبت کرنے میں ایک دوسرے کی طرف چھکنے میں ایسا دیکھو گے جیسا کہ ایک جسم جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ جو کیفیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے نا یہ ایک دائمی اور مستقل صفت ہے مسلمان کی اور یہاں مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے مومن کا نہیں فرمایا آپ نے مومن کی اور بہت ساری ہیں یہ غور طلب بات ہے ہم لوگ ان کو بائی پاس کر جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھئے جو ہمارے دین کا علم ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کے ہر حرف میں ایک راز چھپا ہے اس کو پکڑو اس کو جانو یہ دائمی اور مستقل صفت ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایسا نہ ہو جو کہ تمہیں دارہ اسلام میں داخل رکھے کہ تمہیں نکال دے وہ بات یہی ہے نا کہ دیکھیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا آپ کا کوئی کمال نہیں تھا لیکن مسلمان سے مومن تک کا سفر یہ اصل چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ایک بہترین مومن بننے کے لیے کہ جب آپ تقوی اختیار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں برسائے تو احسان اور بھلائی کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے میں چاہوں گی کیونکہ اس وقت موجودہ معاشرے کی بھی بات ہو رہی ہے تو اگر لوگ احسان اور بھلائی کو اپناتے ہیں تو اس کی موجودہ معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں سہرش احسان ایک ایسی صفت ہے جو تمام صفات ہے حسنان کا چشمہ جت سے کہ سادیا بہن نے بھی کہا کہ راستے سے کانٹا ہاتھ آ دینا بھی احسان ہے بچھروں کو ملانے نہ بھی احسان ہے لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آنا بھی احسان ہے اور دوسروں کے کام کے وقت اپنے سردھڑ کی بازی لگا دینا بھی احسان ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی احسان ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے احسان پر شکر گزار ہوا کرتے تھے کہ میرے رب تو نے مجھے قیس سے نجات دلائی تو قیس سے نجات دلانا اور مصیبت سے نجات دلانا بھی احسان ہے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں اور احسان کا رویہ اختیار کریں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں ایک یہودی عالم سے کچھ قرض دیا تو اس نے آکے اپنے قرض کا تقاضہ کیا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر بھوکا پیاسا بٹھائے رکھا کیونکہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شخص سے بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جب صحابہ اکرام کو پتا چلا تو انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا رسول اللہ ہم اس سے بدلہ لیں گے تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا یہ اس کا حق تھا جو وہ مانگ رہا تھا وہ صحابہ اکرام کو مطلب ہے کہ یہ حکم دیا کہ جا کے اس کو قرد جو ہے اس کی ادائیگی کر دو دیکھیں ہم آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم اگر کسی کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو اس کی ہم عزت نفس سے کھلتے ہیں ہم اس کی عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صیرت دیکھئے کردار دیکھیں کہ انہیں صحابہ اکرام کو بھی سمجھایا کہ نرمی درگزر اور تحمل کا رویہ اختار کرو یہ اس کا حق تھا جو مانگ رہا ہے اس شخص سے کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمنوں خون کے پیاسوں کو معاف کر کے تمام لوگوں کو افو درگزر کا مطلب کے درد دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے کہ لوگوں سے درگزر سے کام لو ان کی خطاؤں کو معاف کرو ایک شخص بہت گناہ گار تھا سہرے اور اس نے کوئی بھی مطلب اچھا کام نہیں کیا تھا جب اس کے عمال نامہ رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ تو یہ بتا کہ آج تک تو نے کوئی نیکی نہیں کی تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک واقعی کوئی نیکی نہیں کیا تو کہ ذرا سوچو کہ ہمیں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور مجبور لوگوں کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا اور انہیں قرض کی ادائیگی میں سہولت دیا کرتا تھا تو ندائے کی کہہ دو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو بھی پسند کرتا ہوں راقعی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں درگزر سے کام لیں دوسروں کے ساتھ احسان کریں اگر ہم آج آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے سب کچھ اپنے جینے منے کا جو ہے مطلب ایک احد بنا لیں تو دیکھیں کہ ہماری زندگی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے معاشرہ ایک پرسکون حالت میں آ جائے گا محبتوں کو فروغ ملے گا اور دنوں کی قدورتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے بلکل ختم ہو جائیں گی اور اس کی اقتداء کہاں سے ہونی چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقتداء انسان کو ہمیشہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے کرنی چاہیے اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں نوکر چاکر رکھے ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کیجئے ان پہ احسان کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ کیجئے اپنے ازدواجی جو آپ کے تعلقات ہیں جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیجئے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظرانداز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی نیکیاں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں اکثر ایک گھر میں دیورانی جٹھانی کٹھی ہوتی ہیں اگر ایک کی طبیت خراب ہے تو دوسرے نے اس کے حصے کا کام کر کے اس پہ احسان کیا تو اس نے اپنے لیے نیکی جمع کر لی لیکن اگر اس احسان کو جتا دیا تو وہ نیکی ضائع کر لی تو اب سوچئے کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر سے ابتدا ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ابتدا ہو رہی ہے آپ کا ملازم بیمار ہے اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کام کو پوری طرح سر انجام دے اس کے حصے کا آپ نے کر دیا خوش اسلوبی سے کام اور ماتے بے شکن ڈالے بغیر آپ نے اس کو کچھ نہیں جتایا کچھ نہیں کہا تو وہ بھی احسان کے زمرے میں آ گیا اس لطن سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم گھر سے لے کر چلتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ معاشرے میں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی بھلائی ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام کرنے کی اور وہ کب احسان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کب اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں عجر دے رہا ہوتا ہے اس بارے میں ہم جانتے نہیں مجبوراں مطلب مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں چاروں نہ چار کہ آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ احسان کر دے ہمارے لیے بھلائی کر دے لیکن ہم کسی کے لیے بھلائی نہ کر سکیں ہم کسی کے لیے احسان ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہ کریں یہ ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے یہ ایک ایسی نئی کہوں گی کہ ایسی بیماری ہے ہمارے اندر آگئی کہ ہمیں اس کو نکالنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس بیماری کو نکالنا ہے کیونکہ اگر ہم اس بیماری کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اس سیڈی پر پہلا قدم رکھتے ہیں میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس لیے کہ ہم بات کریں اس وقت فی زمانہ جو معاملات ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے لیے احسان کریں ہم چاہتے کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے ہمارے لیے بھلائی کا راستہ اس رویے کو کیسے دیکھتی ہیں بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ حقیقتاً اس وقت فی زمانہ یہی فضا ہمیں نظر آتی ہے سورہ حود کی ایک سو پندرہ رنبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور کچھ رات کے حصوں پر اور بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں بے شک اور صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور پھر فرمایا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں تو نیکیوں کی آج جو ہمیں فضا نظر نہیں آتی جبکہ ہم قرآن کھولے تھے سورہ بقرہ کی وہ جو ایک سو ستتر نمبر کی آتا ہے کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم وہ جو مال تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو پوری اللہ نے ایک لسٹ فیرز بتائی ہے کہ اپنے قرابتداروں پر اور اپنے عزیزوں پر اور اپنے مطلب اس کے اندر سب زوی القربہ والیتاہ والیتاہ والسکین سب اس کے اندر شامل ہیں تو یہ جو احسان کے درجات ہیں اور تقوی کے جو درجات ہیں اور ایمان کے جو درجات ہیں وہ سارا اللہ کی مخلوق سے اگر ہم اس کو سمیٹ کر دیکھیں تو یہ اللہ کی مخلوق سے جو ہم معاملات رکھ رہے ہیں یہ اس میں ہے اس زمن کے اندر آتے ہیں تو آج تو یہ حال ہے کہ ہم گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر روکتے نہیں گناہوں کے سمندروں اور دریاؤں کے مطلب جو ہے وہ ہم اس کے اندر خود بھی ڈوب رہے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم کچھ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا وظیفہ ہی صبح و شام یہ تھا کہ وہ اللہ کی کسی طرح سے رضا اللہ کی ان کو حاصل ہو جائے کوئی ایسا عمل کرنے کے اللہ کی رضا میں آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب نیکی کی ترغیب اور تلقین رک جائے گی اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تم اس کو نہیں رکو گے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریاد کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا تو آپ نے فرمایا بلکل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ کیا ہوگا اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جائے گا اچھا آپ کی اس بات کو مزید ہم آگے لے کر بڑھیں گے اور ناظرین اس وقت چونکہ ٹاپک کے کیسی نوعیت پر ہے کہ جب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ رہے گا ہمارے ساتھ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ وقت اور اس وقت ایک مختصر سے وقت پہ گا میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں آسان کی فضیلت کے حوالے سے اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم نیکیوں سے دور ہیں اور ہمارے اسلاف کی طرف سے دیا گیا جو ایک بہترین توفہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس جانب نظر نہیں کر رہے اور اس پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانی تھی میرے ساتھ موجود ہے مہترمہ سادیہ انصاری صاحبہ جی میں چاہوں گی اب اپنی گفتگو کو مکمل کریں میں سے ارز کر رہی تھی کہ حضور پرنور علیہ السلام نے جس زمانے کا ذکر قسم کھا کر فرمایا ہے وہ لگتا ہے یہی زمانہ ہے کہ ہم نے برائیوں کو مطلب درگزر کر دیا ہے بلکل اور ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نیکیاں کر رہے ہوں جیسے چھوٹی سی ایک بات ہے شرک خفی ہے کیا ریاکاری اور ریاکاری کے ساتھ کتنے معاملات ہیں اور کتنے مدد ہیں اور امداد ہیں لوگوں کی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنا دکھلاوا ہوتا ہے تو آج تو اللہ سے بغاوت کا سما ہے آج ہم اللہ سے بغاوت میں ہیں کہ ہم بروں کو نہ برائی سے منع کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا تنزل ہی ایسے ہوا تھا ان کا زوال ہی ایسے ہوا تھا کہ جو نیکو کار تھے اس میں سے وہ برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روکتے نہیں تھے اور اگر روکتے تھے تو پھر بھی ان سے اسی طرح ملتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کا خلط ملط کر دیا حضور علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ سب کا آپس میں خلط ملط کر دیا یعنی جو نیکوں کی نیکیاں تھی وہ بھی سبزائل ہو گئیں تو اس دور کے اندر تو خاص طور پر ہمیں محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو پائیں اور اللہ کے ہی لیے جیئیں بے شک بے شک بہت پوائنٹ ہے اس بات میں اور اس بات کو سمجھنا جس کی سمجھ میں یہ بات آجاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد حیات کیا ہے تو یقین جانئے مجھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے کروڑ بار نہیں سوچے گا وہ ہر لمحہ اس خیال میں غلط رہے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے جانمال اولاد سب قربان آپ محسین انسانیت ہیں اور آپ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں میں چاہوں گی اس حالے سے روشنی لائے دیکھیں سہرش اس قریرز پر بسنے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کے سحسان پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی صورت میں ہمیں ایک ایسی نعمت عظمہ عطا کی جس نے ہمیں جینے کا صلیقہ سکایا اچھائی اور برائی کا فرق بتایا حلال اور حرام کا فرق بتایا نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے گریز کرنے کا حکم دیا جس نے سانیت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر عوج کمال کی بلندیوں پر پہنچایا جس نے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کے گلستان آباد کیے جس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے مگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسی کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بد دعا دیتا تھا تو آپ اسے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے تھے اور جب مگر کی گلی کوچوں سے نکلتے تھے تو آپ پر کورا کر کر پھیکا جاتا تھا آپ کے راہ بھی کھاٹے بھی شاہے جاتے تھے لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ درگزر سے کام لو دیکھیں ابھی سادیہ بہن نے اتنا اچھا فلسہ کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں ہم بے حس ہو گئے ہیں ہم مسلحت پسندی سے ہر کام کرتے ہیں یعنی ہم کسی سے تعلقات بھی رکھتے ہیں تو مسلحت اس میں ضرور شامل ہوتی ہے کہ ہم کسی کی اگر بہت ساری براہیاں ہیں تو دیکھیں ہم اس کی شان میں اتنی اتنی اچھائیاں بیان کر کہ وہ ہم سے نا خوش نہ ہو اصل میں ہمارا فلسفہ تو یہ ہونا چاہیے بحثیت اہل ایمان کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے خوش ہو جس سے اللہ اور اس کا حبیب خوش ہوتا ہے تو اسے پوری کائنات خوش ہو جاتی ہے دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ بھی حسان کی کہ ہم کو یہ تعلیم بھی دی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نفرس سے پیش آئے تو تم محبت سے پیش آؤ کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے مگر تم اس کے ساتھ نیکی کرو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریفہ کر ہمیں وضو کرنے کے عذاب سکھائے ہمیں نماز کے عذاب سکھائے ہمیں تلاوت کے عذاب سکھائے ہمیں روزہ رکھنے کے طریقے بتائے یعنی جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ایمان ملا قرآن ملا کائنات کی ایک خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا صدقہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج بھی ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع جائیں تو یقین کریں ہم کبھی مسلحت پسند نہ بنیں ہم کبھی بے حس نہ بنیں ہم حد ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباہ کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فیدا ہوئے کہ محمد صرر وحدت ہے کوئی رمض اس کے کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت انداز میں آج کے اس پروگرام میں میرے مہمانوں نے گفتگو کی اور اس وقت چونکہ پروگرام ہمارا ایسے مراحل پر ہے کہ جب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب ہمیں گفتگو کو سمیٹ نہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بات کریں احسان کی فضیلت کے حوالے سے اور یہ بات بھی لازم ہمیں کرنی ہے کہ فی زمانہ جیسے میں نے کہا کہ یہ احسان اور بھلائی کم ہوتی جلی جا رہی ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ جو درس ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملتا ہے اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کے گوشت گزار کریں بلکل سہرش اس طرح شروع میں بات ہوئی کہ احسان مال خالق ہے اور احسان مال مخلوق ہے ان دونوں ڈومین میں ان دونوں جہتوں میں ہمیں سفر کرنا ہے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسلام اگر مسلمان ہیں اور پھر ہم ایمان کے درجات کی طرف بڑھنا ہے اور تقوی بھی اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہم نے اس سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 93 اس کے اوپر غور کرنا ہے جس کا میں ذکر کیا سمپل سی ایک بات ہے سمجھ لیں ہم کہ حقیقت احسان تمام تر حسن نیت پر مبنی ہے حسن احوال پر مبنی ہے حسن اخلاق پر مبنی ہے اور حسن عمال سے عبارت ہے تو ہمیں ہر نیت میں بھی حسن لانا ہے عمل میں بھی حسن لانا ہے اپنی اخلاق میں بھی وہ حسن لانا ہے اور اپنے عمال میں بھی وہ حسن لانا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اسی حسن کے ساتھ ہم چاہے اللہ سے تعلق میں اپنی نمازوں میں عبادات کے اندر کریں یا اس کے بندوں سے تعلق کے اندر کریں ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے یہاں جو وہاں پہنچ کر ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ایک دن رہ کے آئیں یا آدھا دن تو یہ جانے کہ اس ایک دن کا جو ہمیں وہ فلسفہ ہے اس کو سنجھیں کہ بہت کم وقت ہے اور اس میں جو ہمیں کرنا ہے وہ احسان کے ساتھ کرنا ہے اللہ کی رضا کامل یقصوی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہوئے اپنے عمال کو سر انجام دینا ہے آپ کیا پیغام دیں گے میں ساتھ موجود ہیں سیرے شک ہم حالات کا جائزہ لیں معاشرے کی لوگوں کا اجازہ کسی کو ایک لقمہ کھلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو حسان کیا کسی کو اگر ایک کپڑا پہنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو حسان کیا پروردگار عالم کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مطبع کے نوازہ ہے اور ہم اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی وہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو ماف کرتا ہے تو دیکھئے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے وقت کسی کے ساتھ احسان کو جتلانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اگر تو ہمیں توفیق عطا نہیں فرماتا تو ہم اس کی کیسے مدد کرتے تھے کیسے اس پر احسان ادا کرتے تھے تو ہر لمحے اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی تو دلوں کا حل جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہائیت مہربان و رحم کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر انسانوں پر کیا ہم پوری کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی سبب بنا رکھا ہے کیونکہ وہ نہائیت مہربان ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے میرے آج کے اس پرگرام کو دیکھنے اور سننے والوں کے لئے خیناً آج کے اس پرگرام سے بہت سارے معاملات کو سلجھانے میں آسانی ملی ہوگی اس لئے کہ آج ہم نے عذرور قرآن اور حدیث مبارکہ ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں چاہے ہم عورت ہیں چاہے ہم مارت ہیں زندگی کے معاملات میں بہت سارے دشواریاں آتی ہیں لیکن ان سے نکلنے کا راستہ بے شک بے شک قرآن حکیم میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے اور آج جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی اخلاقی قدروں کو کہیں بھول بیٹھے ہیں کہیں پسے پشٹ ڈال بیٹھے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آج زندگی کی اس دور میں ہم ہر اچھی چیز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں صرف یہ یاد ہے کہ ہمیں فلا مقام تک پہنچنا ہے صرف اتنا یاد ہے کہ ترقی میں دوسروں کو بیٹ کرنا ہے اور آگے جانا ہے اور اس بیٹ کرنے کے چکر میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آیا ہم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے آیا ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے آیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا یہ سب چیزیں ہم بھول چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اسے اس کے حال پر بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو پریشانی سے نکالتا ہے یعنی اس کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا سبحان اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا رب بہت مہربان ہے اس کی رحمانیت ختم نہیں ہوتی ہماری زندگی کے سانس ٹور جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر چلائیں ایمان کو سمجھیں ایمان کو پوری طرح اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی پیغام دے کے جائیں تاکہ وہ ہمیں رول موڈل سمجھ کے ہمارے پیچھے چلیں نہ کہ راستہ بھٹک جائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھیں طلبگار ہوں اپنی مہمانوں سے اجازت لیتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہوئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی